اسلام علیکم ناظرین شاہ محمود قریشی گفتار ہو گئے اور شاہ محمود قریشی کی گفتاری نہایت ہی حساس معاملہ ہے کیونکہ پہلے یہ کہا جارہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وائے سیئر میں شاہ محمود قریشی کسی سیاسی جو ہے وہ مقدمے میں گفتار ہوئے ہیں لیکن وہ ایف آئی آر اب منظر عام پر آ گئی ہے جو شاہ محمود قریشی کے خلاف درج کی گئی تھی سائفر کی جو تحقیقات ایف آئی اے کی طرف سے کی جاری تھی ان تحقیقات کے نتیجے میں پندرہ اگست کو شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ رہے عمران خان صاحب کی حکومت میں ان کے خلاف اور سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس ایف آئی آر میں قومی راز اور ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے جیسے جو دفعات ہیں وہ آئیت کی گئی ہیں اور گوئے لگتا یہ ہے کہ اب عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے لیے سب سے زیادہ مشکل جو مقدمہ ہوگا جو ان کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے وہ سائفر کا مقدمہ ہی ہو سکتا ہے عاظم خان جو پرنسپل سیکرٹی تھے وزیراعظم سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کے ان کے بیانے آنے کے بعد اور ان کے جو ہے وہ بادہ باف گواہ بننے کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ بہت سے ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جو عاظم خان نے تحقیقاتی اداروں کے حوالے کی تھی کہ کس طریقے سائفر کا معاملہ جو ہے اس کو ایک سیاسی رنگ دیا گیا اور سائفر جس طریقے سے آیا پھر کس طریقے سے سائفر کی کاپی حاصل کی گئی پھر اس سائفر کو کس طریقے سے گم کیا گیا یہ وہ چیزیں تھیں جس پہ کافی عرصے سے تحقیقات ایفر ایے کی جانب سے کی جا رہی تھی اور یہ توقع تھی کہ اس مقدمے میں عمران خان جو ہے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی آج شاہبود کرشی صاحب کی جب گفتاری ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی اسے اس گفتاری کو انتقامی کاروائی قرار دیا لیکن انتہائی موتبر ذرائع کے مطابق سیکورٹی اداروں کے اندر یہ بات بڑی سنجد کی سے دیکھی جا رہی تھی کہ کس طریقے سے سائفر کے پورے اس معاملے کو پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ کھڑا کیا گیا سائفر کے جو مندرجات تھے اس کو پبلک کرنا اور پھر خاص طور پر اس کو منظریان پر لانا پھر اس کا ایک ایسا رنگ دینا جس نتیجے میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور فاجہ پاکستان کسی سازش میں شریک ہوئی تھی اور سائفر جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے تھا اس پورے بیانیے کو بنیاد بنا کر پاکستان کے اندر ایک ایسی محول کریئٹ کیا گیا جس کی وجہ سے سیاسی جماعتیں سیاسی کارکنان اپنے ہی اداروں کی خلاف ایک برپور مہم چلاتے رہے شامن کشی صاحب کی گفتاری کافی عرصے سے توقع کی جاری تھی لیکن پندرہ اگست کو ہونے والے اس ایف آئی آر کے بعد اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ ان کو گفتار کر لیا جائے عمران خان صاحب جو آلڈی جیل میں قید ہیں اب ان کے لیے باہر آنا کافی حد تک مشکل ہو گیا ہے کیونکہ اگر انہیں ایک اور سے زمانت بھی مل جاتی ہے تو سائفر والے معاملے میں ان کی گفتاری موجود رہے گی اور ان کے لیے باہر آنا بڑا مشکل ہو جائے گا مقدمات کافی عمران خان صاحب پر اخلاف درج ہوئے ہیں نو مئی کے مقدمات بھی لیکن اگر ٹاپ پر دیکھا جائے جو اس وقت مشکل پیدا ان کے لیے ہو سکتی ہے وہ یہ سائفر کا مقدمہ ہے جس میں ملکی سالمیت ملکی راز اوپن کرنا اور کسی بھی وزیراعظم کی طرح سے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی ایسے قومی راز ہوں جو ملکی سلامتی سے وابستہ ہوں ان کو سیاسی جلسوں میں ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہو یہ معاملہ جب سائفر کا اٹھایا گیا اس وقت بھی عمران خان صاحب کے اس حوالے سے عارف علوی جو صدر پاکستان ہیں ان کے اور صابق وزیراعظم عمران خان کی جو باتشیت کا عمل شروع ہوا تھا اس وقت بھی کنوے کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان کی خارجہ پالیسی متاثر ہو بلکہ پاکستان کے اوپر ایک ایسا دباؤ آ سکتا ہے کہ پاکستان کو ایک غیر ذمہ دار ملک قرار دیا جا سکتا ہے کہ جہاں کی پولٹیکل لیڈرشپ جہاں پہ حکومت جو ہے وہ اپنے ہی قومی راز اس طریقے سے سیاست کے لیے استعمال کرے دوسری طرح اگر پنجاب میں دیکھا جائے تو پنجاب میں جو ماضی میں جو مقدمات بن رہے تھے فراغوگی کے حوالے سے ان کے تانے بانے سابق خاتون اول بوشاویبی سے جا کر ملتے تھے اس حوالے سے بڑی پیشفت ہو رہی ہیں ایک ایم کیشپ وائیک افطار ہوا ہے جس نے انکشاف کیا ہے کہ کس طریقے سے فراغوگی پنجاب میں تقرر اور تبادلوں کے پیسے لے کر جو ہے وہ بیگ کس طریقے سے پہنچائے جاتے تھے پھر اس میں سے جو فراغوگی کا حصہ تھا وہ جا کے بینگ میں ڈپازنٹ کروا دی جاتا تھا اور سابق خاتون اول کے بیٹے اور جو بانی گارہ تک پیسے پہنچائے جاتے تھے اس کی بھی پوری چین اس کیشپ وائیک نے انٹی کریفشن حکام کے سامنے رکھ دی ہے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بیان کے بعد جو ایک لڑکا گفتار ہوئا ہے مزید تیر افراد جو ہیں وہ گفتار ہو سکتے ہیں جو مختلف بینکوں میں پیسے پہنچائے کرتے تھے بشرا بی بی کی جو ایک بینک کی اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ جو سامنے آئی ہے اس کے مطابق فراغوگی کے اکاؤنٹ میں ایک سال میں باون کروڑ پر سے زیادہ کے رقم جمع کروائی گئی ہے اس کی تفصیلات یہ ہیں جو دو جنوری 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 دو ج بیس کو ایک کروڑ پچاس لاکھ سولہ ستمبر کو دو کروڑ پہ اور تیس ستمبر کو ایک کروڑ پچپن لاکھ اور دو کروڑ کی رکوم جمع کروائی گئی یہ وہ رکوم ہے جن کے بارے میں کیش باہر نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جو بھی تقرر طبالے ہوتے تھے یا پنجاب میں ٹھیکے دیے جاتے تھے ان سے جو پیسے وصول کیے جاتے تھے وہ پیسے ایک بیگ میں کیش کی شکل میں پہنچتے تھے جہاں پہ وہ ان کو اس نوجوان کو رکھا گیا تھا جس حافظ میں اسے بٹھایا گیا تھا وہاں سے وہ یہ کیش کی رکم لے کے اس بینک میں جا کے جمع کروا دیا کرتا تھا اب اس انکشاف کے بعد کے تین اور نوجوان شامل تھے اس پورے کیس کے اندر جو مختلف جہوں پہ کیش ملتی تھی اور وہ کیش لے جا کر فراغ ہوگی کے کاؤن میں جمع کروایا کرتے تھے اور کچھ ہینڈ بیگ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جن میں کیش بھری ہوتی تھی وہ سابق خاتون نیول کے بیٹے کے حوالے کا دی جاتے تھے یہ وہ انکشافات ہیں جس سے لگتا یہ ہے کہ ایک اور فراغ ہوگی کا جو مقدمہ ہے یہ خاصا جو ہے وہ توالک پکڑ جائے گا اس کے اندر مختلف کے دار سامنے آ جائیں گے اور سابق خاتون کے حوالے سے بھی جو الزمات لگائے جاتے رہے ہیں ان پر بھی اب کچھ مقدمات قائم ہو سکیں گے جو انٹی ایک کرپشن حکام نے اب تک کی تفصیلات حاصل کر لی ہیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت شدید مشکلات سے دو چار ہے اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ساری لیڈرشپ ہے وہ تقریبا گفتار ہو چکی ہے اور باقی لوگ جو مفرور ہیں اور جو پرویس خٹک گروپ تھا اس نے بھی کے پی کی اندر خاصے اپنے قدم جمانے شروع کر دی ہیں پھر شاہ فرمان جو صابق گورنر رہے ہیں انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف علیہت کی کر دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک آڈیو ویڈیو سامنے آئی جس میں کور کومیٹی کے دو گروپس آپس میں ایک دوسرے پر جو ہے وہ گنداری کے الزامات لگا رہے ہیں اس وقت جو پی ٹی آئی کی بچی کچھ ہی قیادت ہے ان کا بھی ایک دوسرے کو پر اعتماد نہیں ہے اور بعض ذراعہ جو پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کسی کو کسی کے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے اگر کسی کے ساتھ کوئی باتچیت بھی کی جاتی ہے تو اس بات کا خدشہ موجود رہتا ہے کہ یہ باتچیت لیک بھی ہو جائے گی اور یہ باتچیت باہر جو ہے وہ پنچا دی جائے گی کوئی آت تحریک انصاف کے اندر اس وقت لیڈرشپ کا شدید فقدان ہے شامود قریشی ہوں یا پارٹی کے دیگر لوگ ہوں ان کے مابین مشاورت ختم ہو چکی تھی اور خاص طور پر اگر یہ دیکھا جائے کہ اگر ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہ کرنے کے حالے سے کوئی بھی فرق پی ٹی آئی کا اس وقت کسی کے ساتھ کسی بات کا تذکرہ کرنے سے گریزہ ہے اور اس بات کا خدشہ ہے کہ کوئی بات بھی کر ایسی کی جائے گی تو وہ سیکورٹی اداروں تک بھی پہنچ سکتی ہے اور اس کو منظر عام پر بھی لایا جا سکتا ہے پی ٹی آئی کے بعض رینما نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی فون پر باتچیت بھی بند کر دی ہے کیونکہ انہیں اس بات کا بھی خدشہ رہتا ہے کہ اگر وہ اپنی کوئی باتچیت یا بکلا کے والے سے یا قانون عمارین کے والے سے کسے دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ شخص بھی جو اب بظاہر پی ٹی آئی کے ساتھ موجود ہے اس کی ریکارڈنگ کر سکتا ہے گوہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور سائفر کا معاملہ اب عمران خان شاہ مدکرشی کے لیے سنگین نبیت کے جو ہے وہ خطرات پیدا کر چکا ہے اور بڑی مشکلات میں اضافہ کر چکا ہے